السلام علیکم دو آدمی جنت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جولوب دوزخ میں داخل کی جائیں گے ان میں سے دو آدمیوں کی چیخ و پکار بہت بڑی ہوگی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ان دونوں کو باہر نکالو جب ان کو باہر نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس وجہ سے تمہاری چیخ و پکار بہت سخت ہو گئی تھی وہ عرض کریں گے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ آپ ہم پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دونوں پر میری رحمت یہ ہے کہ تم واپس چلی جاؤ اور دوزخ میں جہاں پر موجود تھے وہی پر اپنے آپ کو گرا دو چنانچہ وہ دونوں چل پڑیں گے ان میں سے ایک تو خود کو دوزخ میں گرا دے گا اور اس پر دوزخ کو ٹنڈک اور سلامتی کر دیا جائے گا مگر دوسرا شخص خود کو نہیں گرائے گا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں کس بات نے منع کیا کہ تم نے اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں گرایا جس طرح سے تیرے ساتھی نے گرا دیا ہے وہ عرض کرے گا یا رب میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں داخل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گے تیرے لئے تیرے امید کے مطابق معاملہ کرتے ہیں چنانچہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا